موسیقی کشمیر کی وہ حسین وادیاں جہاں مسجدوں سے اللہ اکبر کی صداے اور مندروں سے فگوان کی بھکتی کے گیتوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں وہیں اسلام کا چولہ ہوڑے آتنگ کی بھیڑیوں نے ظلم کی تمام حدوں کو توڑتے ہوئے ان مسجدوں سے کشمیری پنڈیتوں کے خلاف ایسے اعلانات کیے کشمیر بنے گا پاکستان پنڈیت آتنوں کے بغیر لیکن پنڈیت آرتوں کے ساتھ اور ایسے فتوے جاری کیے کہ کشمیری ہندو کشمیر چھوڑ کر چلے جائے یہ حکم آتنگ کی تھا کشمیر ہمارا ہے عزیزو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کافروں کی عورتیں تمہارے لیے مالِ غلیمت ہیں لوٹ لو ان کی عظمتیں اور پھر شروع ہوا ظلم کا وہ گھناؤنا سلسلہ جس سے تاریخ آج بھی شرمندہ ہے وہ خوخار بھیڑیے جن کے سینوں میں دلوں کی جنہاں پتھر رکھے ہوئے تھے ظلم کرنا ان کی عادت تھی اور خون بہانا ان کا پیشہ تھا گھروں میں گھس کر کشمیری پنڈیتوں کی عورتوں کے ساتھ بے بلدکار کرنا اور جلا کر پیڑوں پر لٹکا دینا مار دو سا پیٹ چاک کر کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بچوں کا قتل کر دینا ماں کے سامنے معصوم نونے حالوں کا خون بہا دینا گھروں کو لوٹنا مندروں میں آگ لگا دینا میرے کشمیر کے سامنے میں تمہارے جیسی لاکھوں قربان کر سکتا ہوں ان تمام مظالم کی گواہ وہاں کی حسین وادیاں ہیں جن کی آغوش میں آج بھی کشمیری پنڈیتوں کے بچوں کی سسکیاں ماں و بہنوں کی چیخیں اور نوجوانوں کی ددناک موت کی صدائیں محفوظ ہیں خورتا شہر بہتا شہر خوابوں کا یہ کیسا شہر مجھے حیرت تو یہ ہے کہ آتنگ کی بھیڑیے حسن کی وادیوں میں خون بہاتے رہے گھر اوجاڑتے رہے کشمیری پنڈیتوں کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونے پر مجبور ہونا پڑا اور پورا ملک تماشائی بنا رہا پچیس سال پہلے ہم کشمیری پنڈیتوں کا سب کچھ چھن گیا تھا لیکن پھر بھی ہم آتنگ کی تو نہیں بنے کوئی آواز اٹھانے والا نہ تھا غلط کر رہا تم لوگ کتاب میں لکھا ہے تو بات صحیح ہوگا نا کتاب میں لکھے ہر بات کو صحیح ماننا بھی پاگلپن ہے اس کو دیکھا کہیں کوئی بچوں کے سرو پر دست شفقت رکھنے والا نہ تھا کوئی گھروں سے بے گھر ہونے والوں کی فریاد سننے والا نہ تھا آج بھی احساس کے دروازوں کو کھول کر دیکھئے کشمیری پنڈیتوں کا وہ درد کھنڈر بنے ہوئے مندیروں میں خاموش لٹکے ہوئے گھنٹے ضمیر کو جھنجور رہے اگر سرکار لگے ہاتھ آرکشن قتم کر کے جنسن کیا کانون منا دے دیش کی دشاہ یہ وطن ہی آئے ہمیں بچانے کوئی نہ آیا اپنے وطن میں ڈنڈیت ہو مجھ سے میرا درد نہ پوچھو میں کشپیری پنڈیت ہو مجھ سے میری پنڈیت هو